زیاء القرآن لے کر کے حاضر ہوا ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہل سنت والجماعت کی جانب سے چپی جانے والی تفاثیر میں مختصر اس اعتبار سے کہ ہے تو پانچ جلدوں میں مگر آپ تفسیر نعیمی جو ہم سنے ہیں اس کے اعتبار سے تھوڑا تفسیر کم ہے پوری مکمل قرآن کریب پانچ جلدوں میں ہے اور اگر شاہ احمد رضا خان فاظل بریلوی علیہ الرحمہ کی ترجمہ تفسیر دیکھیں تو بلکل ہی مختصر ہے تو ایک اعتدال والی تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر رضیہ القرآن کو ضرور اپنے متعلے میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلی الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرامین اجمعین والحمدللہ رب العالمین موضوع سامین کرام شفیق بزرگو اور عزیز ساتھیو آج کی ہماری تعریف کتب تفاصیر کی سول بن نشست میں آجز وعیز بخاری زیاء القرآن لے کر کے حاضر ہوا ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہل سنت والجماعت کی جانب سے چپی جانے والی تفاصیر میں مختصر اس اعتبار سے کہ ہے تو پانچ جلدوں میں مگر آپ تفسیر نعیمی جو ہم سنے ہیں اس کے اعتبار سے تھوڑا تفسیر کم ہے پوری مکمل قرآن کریب پانچ جلدوں میں ہے اور اگر شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ترجمہ تفسیر دیکھیں تو بلکل ہی مختصر ہے تو ایک اعتدال والی تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر ازیاء القرآن کو ضرور اپنے متعلقے میں رکھیں آئیے میں قبل اس کے کہ اس کے محاسن اور اس کے خصوصیات کی طرف میں کچھ اپنی گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں سب سے پہلے پیر کرم شاہ ازہری علیہ الرحمت و الرزوان جو اس تفسیر کے مفسر بھی ہیں ان کے چند احوال آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ آپ کا اسم گرامی محمد کرم الشاہ تھا اور الازہری چونکہ جامع ازہر سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی اس لئے ازہری کہا جاتا ہے ایک صوفی اور روحانی بزرگ تھے جو اہل سنت والجماعت میں بہت ہی مدلل محقق اور بہت ہی سلجے ہوئے اتدال پسند اور متدل جو مصنف جن کے بارے میں جو ہے اپنے تو اپنے ہیں اغیار بھی آپ کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتے اور پیر کلم شاہ ازہری علیہ الرحمت والرزوان کا جو سلسلہ نصب ہے وہ جو ہے حضرت مغدوم بہدین زکریہ ملتانی سہروردی قدس اللہ حسیر رہو العزیز سے جا ملتا ہے آپ کی کنیت ابو الحسنات چونکہ آپ کے بڑے فرزن جو موجودہ سجادے ہیں پیر محمد امین الحسنات شاہ جو ہیں ان کی نسبت سے ابو الحسنات ہے آپ کی پیدائش رمضان المبارک میں ہوئی ہے اور رمضان المبارک سن 1336 1336 حجری یکم جولائی 1918 کے دن جو ہے آپ سرگودھا میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد ماجد پیر محمد شاہ حاشم علیہ الرحمہ تھے اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی ہیں وہ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ نے خاندانی روایت کے مطابق قرآن کریم سے ہوا سخے روایات یہ ہے کہ حافظ دوست محمد سے آپ نے تعلیم کا آغاز فرمایا اور اپنی تعلیم مکمل ابتدائی دنوں میں کرواتے رہے اور قرآن پاک کی جلد بندی کا کام کر کے اپنی رزق حلال بھی آپ کمایا کرتے تھے پوری زندگی کسی پر بوجھ نہ بنے نہائیت ملنسار خلیق تھے آپ کے اساتذہ میں حافظ دوست محمد حافظ مغل صاحب حافظ بیک صاحب وغیرہ شامل ہے اثری تعلیم آپ نے سکول وغیرہ میں حاصل کی اور سات سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا پہلے تو پرائمری سکول مکمل کیا اور پھر ہوتے ہوتے آپ نے میٹرک ہائی سکول وغیرہ بھی تکمیل فرمائی اور ساتھی ساتھ آپ کو آپ کے چاہنے والے زیاء علومت کے نام سے آپ کو یاد فرماتے ہیں حضرت زیاء علومت نے سرف و نہوں وغیرہ منطق فلسفہ دیگر اساتذہ کرام سے آپ نے حاصل کیا پھر اورینٹل کالیج آف لاہور سے آپ نے اپنا فازل اور ساتھی ساتھ جو ہے پھر آپ نے پنجاب میں بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کر فازل عربی کا انتحان آپ نے لکھا علوم نقلیہ اور عقلیہ سے فراغت کے بعد دورہ حدیث آپ نے سیال شریف کے حکم پر جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں 1942 سے 1943 تک مکمل کیا اور دیگر کتب بھی پڑی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے جامعہ پنجاب سے بیئے کیا پھر وہاں سے 1951 میں آپ جامعہ اظہر کی طرف منتقل ہوئے اور وہی سے پھر امفل وغیرہ کیا یہی پر آپ نے تقریباً ساڑھے تین سال کا عرصہ گزارا اور جو آپ کی طبیعت میں جو مشرقی اور مغربیت کا جو ایک کیا کہلیں کہ بھئی ان میں انتزاج پایا جاتا تھا ایک کامبینیشن جو نظر آتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے تھوڑا سا اعتدال پسندی نظر آتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں آپ کے اندر پائی جاتی ہے اسی وجہ سے پھر جب آپ علوم اسلامیہ اور علوم اسریہ سے فارغ ہوئے تو آپ سکسٹی تری عمر سال کی عمر میں آپ جو ہے وفاقی شرعی عدالت کے جج مخرر ہوئے اور سولہ سال تک اس منصف پر آپ فرض کو انجام دیتے رہے اور آپ نے متعدد تاریخی فیصلے بھی کیے جو عدالتی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں پہلی آپ کی تصانیف میں سب سے پہلے تو تفسیر زیاؤ القرآن لوں گا میں ساڑھے تین ہزار صفحات پر پانچ جلدوں پر مشتمل آپ نے نو انیس سال کے عرصے میں تفسیر قرآن کریم کو مکمل فرمایا ہے قرآن کریم کا خوبصورت محاوراتی اردو ترجمہ جسے انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ زیاؤن نبی ہے سات جلدوں پر مشتمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک عشق رسول میں ڈوبی ہوئی بھرپور کتاب آپ کو نظر آئے گی اس کا بھی انگریزی ترجمہ قریب القتم ہے اور سنت خیر الانام کا موضوع سنت اور حدیث کی اہمیت پر آپ نے جمع کیا ہے اس کے علاوہ کئی آپ کے مقالات وغیرہ بہت ساری آپ کی کتب بھی چھپی ہوئی ہے نائنٹین سیونٹی ون میں آپ نے مہنامہ زیائے حرم کا اجرہ کیا جو آج بھی جاری وہ ساری ہے اس کے علاوہ آپ نے زیاؤن القرآن پبلیکیشن کے نام سے اشاعت العلوم کا ابتداء فرمائی جو دنیا بھر کے اسلامی مواد بہت مشہور ہے زیاؤن القرآن پبلیکیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹیز کے دور میں آپ نے آغاز فرمایا تھا جو آج تک بھی جاری وہ ساری ہے ہزاروں کتابیں اس مکتبے سے چھپ چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو امتیازات ستارے امتیاز حکومت پاکستان نے عطا کیا نتو الامتیاز مصر کے حسنی مبارک نے دیا اس کے علاوہ آپ نے جامعہ ذر کا سب سے بڑا جو ایوارڈ تھا دائرت الفخری وہ بھی آپ کو عطا کیا گیا نوز الحجہ یوم العرفہ فورٹین ایٹین مطابق سات اپریل نائنٹین نائنٹی ایٹ بروز منگل رات طویل علالت کے بعد آپ کا مثال ہوا اور آپ سجادہ نشین آستان علیہ سیال شریف حمید الدین سیال وی علیہ رحمہ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی آپ کی خبر کی وسیعت کے مطابق دربار علیہ امیر السالکین میں آپ کے دادا جان کی بائیں جانب کھو دی گئی اور وہیں پر آپ کی تطفیم عمل میں آئی معزز سامین کرام جو خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی تھی اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ جو ہے اصری تقاضوں سے لیس نظر آتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ زریع علیہ رحمہ اصری تقاضے آپ کے اندر پورے پائے جاتے ہیں آپ کی تفسیر اٹھا لیں آپ کی سیرت پاک اٹھا لیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کام حضرت پیر کرم شاہ زریع علیہ رحمہ نے کیا ہے اسی کام کو پھر بعد والوں نے اپنوں نے بھی پرائی میں بھی جو تفسیرت لکھی ہے وہی نہج ہے وہی انداز ہے بس زبان و بیان تھوڑا مختلف ہے امتشار اور افتراف سے آپ ہمیشہ اجتناب فرماتے اور دائی کی جو دل سوزی ہوتی اخلاص اور للہیت کے ساتھ کیا کرتے جس کو علماء اقبال نے یوں اشار میں ان کا پایا جاتا یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اور پھر اتحاد امت پر آپ نے بہت سارا کام کیا اور آپ نے ایسا موقع اختیار فرمایا ہے جو اہل سنت والجماعت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے اور افتراف اور اندشار کی کیفیت بھی نہیں پیدا ہو یہی ہماری فکر ہونی چاہیے کہ بہترین فکر ہے حضرت زیاء الامت کی کہ اپنا دامن اہل سنت دامن اہل سنت ہاتھ سے نہ چھوٹے اور دوسروں کو گالی گلوج یا چلم پلی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کو چھوڑ کر کے آپ نے کام کیا ہے مطلب کیا کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو معزیز سامین اکرام آپ نے فروعی مسائل میں ہمیشہ لچک اختیار کی ہے اور آپ نے امت کو افتحراغ سے انتشار سے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے پھر اس کے ساتھ آپ کا انداز جو ہے بحث و تمہیز کا ہے دل نشین اسلوب ہے یعنی جو بھی کام ہوگی جو بھی بات ہوگی تحقیق کے ساتھ ہوگی ہوا میں بات آپ کبھی بھی نہیں کیا کرتے میں تو سمجھتا ہوں کہ حالانکہ آپ کی فکر جو ہے بریلوی شاہ احمد رضا خان فاضر بریلوی ریرہ ماں سے بڑے متاثر ہے بریلوی آپ کے اوپر چھاپ ہے آپ کے اوپر ہے کہ بھئے آپ بریلوی المسلک ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کئی مقامات پر شاہ احمد رضا خان فاضر بریلوی ریرہ ماں سے کے موقف سے آپ نے تھوڑا سا الہدگی اختیار بھی فرمائی ہے اور کئی کئی مقامات پر آپ کو آپ سے تھوڑا سا مختلف بھی نظر آتے ہیں آپ ملاد النبی کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں کوئی چراغاں کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے پیر صاحب کو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہ نہ عشق و محبت ہے اس بنا پر آپ نے اظہار عقیدت کے اس انداز کا دفاع پورے علمی اور تحقیقی انداز میں زیاؤن نبی میں تقریباً بارہ صفحات اس پر ذکر کیا لیکن جذبات کی روح میں بہ کر نہ تو آپ نے مناظرے کا انداز اختیار کیا اور نہ ہی فریق سانی پر الزام تراشیاں اور کسی پر الزامات اترازات بلکہ آپ نے ایسا علمی وہ تحقیقی انداز اختیار کیا اگر کوئی حق کا متلاشی ہے اور وہ پڑے گا تو اپنے موقف پر وہ نظر سانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا آپ کو میں ایک ان کی عبارت سنانا چاہتا ہوں چونکہ پیر کرم شاہز حریر میرے بھی بہت ہی فیوریٹ کہلیں کہ مفسر یہ علم دین ہے اہل سنت والجماعت میں تو میں بڑا پڑھتے رہتا ہوں ان کو تو ہم وہ کہتے ہیں انداز دیکھئے ہم بسد عدب اور عزراہ خیر اندیشی جذبہ خیر اندیشی ان حضرات کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ وہ اس تشدد کو ترک کر دیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ولادت با سعادت سب امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم و شان احسان ہے آئیے اس روز مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں سب مل کر اس کی تسبیح و تحلیل کے نغمے علاپہ کریں اظہار مسررت کے ہر جائز طریقے کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے بروئے کار لائیں انداز دیکھئے آپ انداز اس خدر کے بس وہ یہ طرز کلام یہ طرز تخاتم اور محبت بھرے اسرار کا یہ انداز ہے کہ قرآن کریم کی اسطلاح میں مجادلہ ہے پیر صاحب نے اپنے استدلال اسلوب کی تحریر سے مجادلہ اور مناظرے کے درمیانی جو خوبصورتی کا فرق قائم ہوتا ہے نا اس خوبصورتی کو آپ نے خائم فرمایا ہے پھر اگر آپ آگے بڑھیں تو خطیبانہ تحریر انداز ہے دلخیز انداز ہے ان کے بیان کرنے کا اور اگر آپ ان کا بیان دیکھنا چاہے تو جو ہے آپ کو بڑا ہی خوبصورت اور خطیبانہ انداز نظر آئے گا اور کیوں کیوں نہ ہو کہتے ہیں کہ اے سنت مصطفی کے پاس بانو تمہارے وجود سے گلشن اسلام میں بہارے ہیں گلستان وجود میں تمہاری ہستی ہی شمع محفل ہے خدارہ اپنا فرض پہچانی ہے اور اپنی انانیت پر اپنی ملت کی عزت کو قربان نہ کیجئے ان سنگین حالات ہیں اپنی بھرپور اجتماعی کوششوں سے ملک کے اندرونی وہ بیرونی دشمنوں کو خاک میں ملائیے دل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حق ہوئی وہ بیباقی وہاں کے حالات جو ہوتے ہیں اس میں بھی وہ بڑی تمتراخ کے ساتھ بڑی دیدہ بیباقی کے ساتھ آپ ذکر فرماتے ہیں اور پھر جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں اس کی عزت نفس کو جو ہے جھنجوڑ دیتے ہیں جھنجوڑ کر کے اس کو لے آتے ہیں تاکہ وہ آدمی سمجھنے پر مجبور ہو جائے آئیے میں چونکہ پھر کرمشاہ صاحب پر ہی تفصیل تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے میں اس پر تفصیل زیادہ القرآن پر آتا ہوں میں تفصیل زیادہ القرآن جیسا کہ میں نے ارز کیا پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اپنی کئی خوبیوں کی وجہ سے یہ ایک شاندار تفصیل مانی جاتی ہے ہمارے تفصیلی عدب و روایات میں اہم ترین تفاصیل کا خلاصہ قرار دیا جا سکتا ہے آپ نے بطور خاص ابن کسیر بیداوی قردوبی تفصیل مذہبی سے خوب کوئی استفادہ کیا ہے تفصیل روح المانی کا بھی آپ کو کئی مقامات پر آپ کو ریفرنسس ملیں گے زیادہ القرآن میں زیادہ الامت نے اپنی تفصیلی قرآن مجید کے مطن کے مرکزی پیغام کے قریب رہنے کی کوشش کی اور علمی شگافیوں میں پر مبنی تفصیلی مباعث سے آپ نے اعتراض فرمایا ہے آپ نے اس تفصیل میں قرآن حکیم کے اہم الفاظ کی لغوی اور ناوی تحقیقات کا بھی خاص احتمام کیا یہ فہم قرآن کے لئے بڑی اہمیت کی حامل تحقیق ہے بلکہ میں کہوں گا کہ جو حضرات لنگویسٹک زوخ رکھتے ہیں لسانی زوخ رکھتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی تفصیل ہے مگر ساتھی ساتھ آپ کا چونکہ تصور سے خاص تعلق ہے روحانی مباحث سے مملو بھرا بھرا ملے گا جاب اجاب آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور تلقین غزالی کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس اعتبار سے شاہ صاحب نے ایک صاحب نظر شیخ طریقت کے طور پر قرآن کے متن سے تصوف کی علمی اساس کو واضح کیا ہے ایسے مقامات پر وہ بالعموم تفسیر مظہری اور روح المعانی کے علاوہ تفسیر حقیق کی روح البیان سے بھی بہت آپ نے استفادہ فرمایا ہے اگر فہم قرآنی کے لازمی تقاظوں میں ایک لسانی مہارت اور عدبی ذوق ہے اس حوالے سے شاہ صاحب کی منفرد تفسیر کی ایک اہم خصوصیت مصنف کا اسلوب تحریر بھی ہے الفاظ و تراکیم معنی و مفہوم مہاورہ و اسلوب زبان و بیان غرص ہر لحاظ سے یہ تفسیر نمائی ہے اس کا اسلوب تحریری لسانی حقائق و مفاہم سے آشنائی فصاحت و بلاغت کا ایک بہترین شہکار ہے اگر کوئی آدمی اردو بہت خوبصورت زبان اردو پڑھنا چاہتا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ زیاء القرآن پڑھ لے یا زیاء النبی پڑھ لے بس ڈوب جائے گا آدمی اگر کسی کو اردو نہیں آتی ہے بہترین اردو فصی اردو تو وہ پڑھنا شروع کرے تفسیر زیاء القرآن اس کو اردو آ جائے گی میں چونکہ اس کے تفسیلات پر ان اناوین پر آتا ہوں کہ آپ نے کن زاویوں سے اس پر ذکر کیا ہے انسان اور اس کی عظمت کا قرآنی تصور سب سے اہم جو تفسیر کے لقات ہیں وہ پیش کرنا ہوں عورت اور اس کے حقوق شریعت اسلامیہ کی امتیازی خصوصیات معاشیہ سیاسیہ اسلامی اخلاق و آداب ان عنوانات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پیر کرمشاہ اظہری معاصر الدنیا کے اہم مباحث سے نہ صرف آگاہ تھے بلکہ قرآن مجید سے اسے اغذ کرنا اور دوسروں کو نتائج دینا یہ ان کو اللہ نے بکمال عطا فرمایا تھا انہوں نے اپنی تفسیر میں ان مقامات و مسائل کی تفسیر کا بھی خاص اعتمام کیا جن پر مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے یا جن کی بنیاد بریلوی مکتب فکر کی طرف جو ہے بریلوی حضرات کی جو فکر ہوتی ہے اس فکر کی طرف آپ نے خصوصیت کے ساتھ توجہ کی ہے اگر میں کہوں کہ خلاص کلام کے اور اتنی مطلب اس میں تحقیق ملے گی آپ کو سارے اگر کوئی ایک مضمون لکھنا چاہ رہا ہے کوئی اپنی کتاب لکھنا چاہ رہا ہے تو اس انوان کو اگر آپ اٹھا لیں تو پہلے سب کے جوابات دیں گیا پہلے اترازات لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر اترازات کے جوابات دیتے چلے جائیں گے ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب جدہ میں تھا تو کچھ احباب تھے جدہ کے اہل علم حضرات تھے اور ان حضرات کی بات سامنے آئی کہ تفسیر زیاء القرآن ہماری اپنی تفسیر نہیں ہے میں نے کہا بھئی میں نے تو پڑھ پڑھ کر بڑھا ہوا ہوں میں تو پوری تفسیر کئی مرتبہ دور کر چکا ہوں انہوں نے کہا کہ نیمت صاحب اس میں رویت الہی کا انکار کیا گیا ہے میراج النبی کے عنوان کے تحت میں نے کہا میری نظر سے تو نہیں گزرائی یہ کہاں ہیں تو وہ بحرال اندر سے تفسیر لے آئے اپنے جدہی کی بات ہے تو لاکر جب بتایا تو سورہ ون نجم نکالا میں سمجھ گیا جیسے ہی ون نجم کہا تو میں سمجھ گیا اب اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے پڑھا ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے میں نے کتنے صفحے پڑھے ہیں میں نے کہا تین چار صفحے پڑھ لیا ہوں ان صاحب بس خالی وہی بات ہے کہ انکار ہے انکار ہے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لا تدرکو الابصار ہے رائیتو کیفہ رائیتو وغیرہ وغیرہ میں نے کہا صاحب آپ نے آدھا دھورہ مضمون پڑھا ہے چار صفحے کے بعد اور چار صفحے انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بھی تو پڑھیں پہلے پیر کرم شاہداری نے پہلے دوسروں کے اعتراضات کا ذکر کیا سارے اعتراضات کا ذکر جب مکمل ہوا تو اپنے جوابات کا ذکر کا آغاز ہوتا ہے تو معزز سامین کرام شفیق بزرگو اور عزیز ساتھیو بہت ہی تحقیقی انداز ہے آپ کا اور اس کے علاوہ بھی جو بھی انوان اور بہت ہی چپتے ہوئے انوانات اگر آپ افضلیت شیخین پر لینا ہے اٹھا لے کتاب یا پھر یزید پر اٹھا لیا کھل کر لکھا ہے کھل کر میں کہہ رہا ہوں نا کہ کھل کر ابن کسیر کے حوالے دے دے کر آپ نے جو یزید لائین کا جو فیور کرتے ہیں یا اس کی تائید کرتے ہیں اس کے دھجیاں بھی کھیر کر رکھ دیا ہے آپ نے آپ مضمون پڑھنے کے خابل ہے یزید لائین پر آپ کا جو مضمون ہے ضرور پڑھیں باغ فدق پر آپ مضمون پڑھیں فی مال فی اور مال غنیمت پر جو خوبصورت ترین جو تعبیدات آپ نے پیش کی نا وما افا اللہ ورسولہ کا جو آپ نے جو تذکرہ کیا ہے نا وعلمو انما غنیمتم من شیئن فانا لیلہ خمسو وللرسول ولید القربہ ولیتاما مال فی اور مال غنیمت دو کا فرخ آپ نے واضح کیا ہے اور بتلایا ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے مال فی کیا ہوتا ہے اگر پڑھنا ہے بہترین پڑھیں حضرت علی کے شیخین کریمین سے تعلقات اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں شیعہ حضرات کے جو رد ہے اس پر پڑھ لیا تدوین قرآن پر پڑھ لیا اور سمہ پر آپ پڑھنا چاہیں ان کو پڑھ لیا جتنے انوانات جس پر اعتراض ہوتا ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں بہرحال قلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک صاحبِ طرز عدیب دینی علوم کے ماہر نابغہِ اثر مفکر اور صاحبِ دل صوفی نے یہ تفسیر لکھی ہے قرآن کی جامعیت اور وسط کو عام لوگوں کے لیے بھی سمجھ میں آنے کے لیے آپ نے اس کو خابل بنا دیا اور آپ نے سیدہ سیدے کائنات صاحبِ قرآن سے گہری قلبی تعلق ہر جگہ پر آخا کریم علیہ السلام کا عشق و محبت آپ کی جھلت نظر آئے گی ہر ہر سطر پر نظر آئے گی یہ وہ تفسیر ہے جس سے پیر کرم شاہ زہری علیہ الرحمہ کی عظمت نمائیہ ہوئی ہے اور کسی نے کہا تھا کہ تفسیرِ زیاو القرآن میں ترجمہ کا انداز بے مثل و بے نظیر ہے اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے نعمتِ غیر مترقبہ ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں اللہ تعالیٰ نے خود پیر کرم شاہ زہری کی رہنمائی فرمائی ہے تفسیر کا انداز نہایت دلنشین پر اثر انگیز ہے اور پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ علم و حکمت کی ایک جوے رواں ہیں جو مسلسل بہ رہی ہے اور ہر شخص اس سے بقدر استفادہ کر رہا ہے معزز سامین اکرام یہ تھا چند اسلوب آپ کا پیر کرم شاہ زہری علیہ الرحمت و رضوان کا میں تو کہوں گا کہ ہر آدمی سے کہ وہ ضرور بضرور پیر کرم شاہ زہری علیہ الرحمت و رضوان کی تفسیر منگائیں منگا کر کے پڑھیں کیونکہ ہم جو ہے آدھی ہو چکے ہیں کہ بغیر منگائے کے پڑھنے کے آدھی ہو چکے ہیں نہیں پیر کرم شاہ زہری علیہ الرحمت و رضوان کا اسلوب بہت ہی بہترین ہیں آپ کو اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض اپنی جگہ رہے مگر میں تو عوام اہل سنت سے درخواست کروں گا کہ ضرور بضرور پیر کرم شاہ زہری علیہ الرحمت و رضوان کی تفسیر کو پڑھیں ان کی اور بھی کتب ہیں اس کا بھی ضرور متعلقہ کریں تاکہ آپ کی زبان و بیان بھی بہتر ہو اس سے بڑھ کر ہمارا آپ کا اخیدہ اور ایمان بھی صحیح و سلامت رہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ باریتالہ ہمیں اور آپ کو اپنے اکابرین سے محبت کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ